بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیو فیملی امید آپ خیریت سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریت سے ہوں جی آج میں لے کر آئی ہوں یہ پچھلے ویک سے بھی دو دن پہلے جو ہے نا یہ تقریباً دس دن پہلے کی میری ویڈیو ہے تو یہ رہ گئی تھی میری بیٹی کے فوم موبائل میں تھے یہ کلپس تو اس نے مجھے دیئے تو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کرتے چلوں جی میں نے بنایا تھا بیف کا جو ہے نا یہ روست بنایا تھا ویجیٹیبلز کے ساتھ تو یہ میں اپنی ایک فرنڈ کے گھر جا رہی تھی تو میں نے یہ تیار گیا بہت ہی تیسٹی بہت ہی یمی تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کیجئے گا سبسکرائب ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کیجئے گا پریس اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اور کس کنٹری سے مجھے دیکھ رہے ہیں جی ویڈیو میں نے کوشش کی تھی کہ لائیو کروں لیکن لائیو نہیں ہو سکی گرمی بہت تھی اس دن تو پھر اسی طریقے سے بیٹی نے ریکارڈ کر لیا تو میں نے کہا چلے آپ سے شیئر کر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسی ہے میری یوٹی فیملی امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی خیریہ سے ہوں کافی دن ہوگے لائیو بین کا آپ سے بات نہیں کی تو آج آپ سے میں لائیو بات کرتی ہوں اور میں آب ہی جا رہی ہوں ایک فرینڈ کے گھر اس سے ملنے کے لیے کیونکہ اس کے بعد سے اس وقت تک مدر گئی نہیں تھی سٹی میں ہی ہے میری فرینڈ تو میں نے سوچا کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کے لیے جاؤ تو میں نے یہ بنایا جناب اس کے لیے اب یہ جو میں نے بنایا اس کے لیے ایکچولی بات یہ ہے کہ میں جب بنا رہی ہوتی ہوں کچھن میں اتنی گرمی ہوتی ہے کیونکہ مجھے اکثر جو ہے میری فرینڈز کہتے ہیں آپ کتی چیزیں بناتی ہیں تو آپ اس کو جب کام کاری ہوتی تو کیوں نہیں دکھاتی اب یہ دیکھیں وہاں وہ کچھن میں یہاں پہ اتنی گرمی ہے بعض اوقات لائٹ چلی جاتی ہے تو کیامرا اگر آتھ لوں گی تو بہت گرمی برا حال ہوتا ہے اور میں نے یہ بنایا اور بنا کے یہ کیا کہ میں نے کہا آپ کو میں دکھاؤں اس لیے کہ یہ میں نے خود بنایا اور بیٹی مجھے پوچھ رہی کہ مما کہ یہ ہم لے جائیں نن کا ہاں ہم لے کر جائیں گے اور میں تیاری کر رہی ہوں اور باقی جو یہ پڑا ہے ہمارے پاس وہاں اور یہ دش میں میں نے رکھا ہے وہ میں نے رکھا ہے بچوں کی دیئے تو میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ میں نے اور کیا کے بنایا ٹھیک ہے ماما وہ ڈیش والا کس کے لیے بیٹے وہ ڈیش والا آپ کے لیے میں آپ کھائیں گے گھر والوں کے لیے اور یہ میں لے کر جا رہی ہوں فرنس کے لیے فرنس کے لیے ٹھیک ہے مجھے اس کے لیے دیں میں پیٹ کر رہی ہوں اچھا جی یہ گوشت میں بوائل کر چکی تھی مسالے ڈال چکی تھی پھر مجھے خیال ہے کیوں نہ میں لائف چلی جاؤں تو لیکن پھر وہ لائٹ چلی گی تو لائف بھی نہ ہو سکی تو میں نے کہا چلیں پھر یہ کلپ ایڈٹ کیا اور میں نے یہ کٹنگ مغیرہ میں نے کی خود ہی اس وقت جب میں جا رہی تھی فریش فریش کٹنگ کی کی کیونکہ گھنٹ ایڈٹ پہلے میں نے ہلکی آنچ پہ پہلے ککر لگا لیا تھا اس کو دس منٹ کے لیے پھر میں نے ہلکی آنچ پہ اسی کی جو ہوتی ہے نا گوشت کی چربی ہلکی سی اس ہی من کا پکتا رہے تو پھر میں نے کچھ بریڈ کرمز جو بریڈ کے کارنرز ہوتی ہیں نا سینڈوچ بنایا تھے اس کے جو دن کے ٹائم تو وہ بچوں نے اس کے کارنرز کٹے تھے تو میں نے کہا اس کو فرائے کر لیا تھا یہ بڑے کرسپی سے ہو جاتے ہیں نا یہ بھی میں نے کہا اس میں تھوڑا سا اس کو گارنش کر دیتی ہوں تو میں نے یہ پھر سارا جو ہے نا جو کٹنگ گی تھی بڑی بڑی کر کے نا سلائسز سے کٹے اس کے پیس بنا کے یہ تھی شملہ مرچ تھی ٹماٹر تھے اور پوٹیٹو میں نے بوائل کر کے ڈال لیے تھے اور کھیرے بھی میں نے جو ہے نا یہ کھیرہ کٹ کے بس وہ ہلکا سا اوپر کرنچی کرنچی سب کچھ تھا تو میں نے اسی طرح وہ پیک کیا ہلکا سا من کا اس کے اوپر سے اس کے مکس ہو جائے مسالہ مکس ہو جائے اور لاش میں نے بند کو بھی جو ہے نا اس کے اوپر تھوڑی سی یہ اس طریقے سے نا کر کے دگش کر کے ڈال دی تو جب میں یہ ڈال چکی تو جس وقت تو میری بیٹی سمجھی کہ میں چیز ڈال رہی ہوں تو مجھے بڑی ہنسی آئی وہ بات میں سے اور سے دیکھا کہتی موما یہ تو بند کو بھی ڈال رہی میں نے کہا جی بیٹا کیونکہ جب یہ روست کے ساتھ آپ کو ویجی ٹیبل کرنچی کرنچی آپ کے موہ میں آتے ہیں نا مجھے تو ویسے بڑا ٹیسٹ آتا ہے اور جن فرینڈز کے لیے میں لے کر گئی ان کو یقین کریں اتنا پسند آ اور یہ جو میں نے بریڈ کرمز کے جو کارنرز تھے نا یہ میں نے جب ڈال رہی تھی نا یہ میں نے ڈش میں ڈالا بچوں کے لیے تو بچوں نے یہ کیا کہ وہ ساری کھا لیے پھر میں نے دو سلائس اور لے کر اس کو سلائس بنائے اس کے بریڈ کے تو پھر ان کو میں نے تھوڑا سا روست کر کے وہ گانش کیا ان کے اوپر تو یقین کریں کہ یہ روست جو تھا وہ اتنا ٹیسٹی میں پھر اس میں ڈال رہی تھی ڈش میں جب بچوں کے لیے میں ڈال رہی تھی اتنا یمی یہ بنا نا اس میں کوئی مثالیں فالتونی ڈلے ہلکے سے یہ جو گرم مثالہ زیرہ ڈالچینی یا درکلوسن یہ جو چھوٹا موٹا جو گھر کے اندر ہوتا زرہ 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 کر کے میں ڈال کے نا اس کو صرف جو ہے نا دس منٹ کے لیے لگا دیا کوکر کو تو اس کے بعد میں نے یہ کیا کہ پھر ہلکی آنچ پہ چھوڑ دیا دم پہ سمجھیں یہ پکا تو پوٹیٹو میں نے لگ سے بوائل کیا پیاس جو ہے نا میں نے وہ گھی میں نہیں ڈالا باقی ساری سبزیاں میں نے اس میں اندر ہوتا گی میں ڈال دیں تو یہ پھر میں نے جو بنائے نا یہ جو کرنچی کرنچی سے یہ مجھے خود بڑے پساند ہے یہ بریڈ کے تو جو بریڈ کرمز ہم بناتے ہیں اس کے تو بڑے ہی ٹیسٹی تھے تو آپ بھی اس طریقے سے بنائیں امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی گئے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک ڈن ضرور کیجئے گا تو چلیں دیجئے اجازت اللہ حافظ